بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بشرا بی بی کے ہمراہ ہم اٹک جیل میں گئے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایز ایک کونسل میرا حق بنتا ہے آپ کے سامنے رکھنا کے ہائی کورٹ کے حکامات کی روشنی میں ہم نے رجوع کیا اور اس کے باوجود ہمیں اکسیس نہیں دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے بی بی صاحب نے بتایا ہے کہ خان صاحب کو اسی کلاس میں رکھا گیا ہے وہی کمرہ اور اسی طرح سے اوپن واش روم اور اسی طرح سے وہاں پر ایک بالٹی شاور نہیں ہے اور اسی طرح سے خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے یعنی کہ جس جگہ پہ خان صاحب قید ہیں وہاں پر کوئی بندہ جا نہیں سکتا وہاں پر کوئی بندہ ان سے مل نہیں سکتا ان سے بات نہیں کر سکتا کہ خان صاحب ان سے بات کر لیں صورتحال کیا ہے کہ بنیادی ایک چیز ایسے کہ ایک شیشہ ہے چھوٹا سا شیو کرنے کے لیے وہ تک وہاں پر ان کو مجسر نہیں ہے خان صاحب یہ نہیں کہا کہ میں کوئی گھبرایا ہوا ہوں یا مجھے اس کلاس سے نکالو انہوں نے اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو ان کے ساتھ وہاں پر ٹریٹ ہو رہا ہے وہ بی بی صاحبہ کے ذریعے ہمیں پتا چلا اور ہمارا حق بنتا ہے ایک نوٹیفیکیشن جو سرکار کی طرف سے شایع کیا گیا کہا گیا کہ خان صاحب کو سولیات دے دی گئی ہیں ہم سے بکس بھی منگوائی گئی لیکن خان صاحب نے بتایا کہ وہ بکس وہ قرآن پاک جو کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا وہ نے ترجمے والا انگلش والا قرآن پاک نہیں ملا اور نہ ہی بکس ملی ہے جو کھانا تھا جس حوالے سے ہم کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی کوفتے ہوں ہم یہ استعداء کر رہے تھے کہ ان کو میاری کھانا محفوظ کھانا جو ان کے گھر سے بن کر جائے کیونکہ ان کے گھر کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے یہ خدشات تھے کہ کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا جا سکتا ہے وہ ہماری استعداء قبول نہیں ہوئے ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ جیل مینور کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اب وہ کیسے ٹریٹ کرنا تھا کہ جو کانون کے اندر ایک چیز سابقہ وزیراعظم کے لئے اگر ہم اپلیکیشن دیتے ہیں ایک موجود ہے وہ دینی چاہیے تھی جو کہ نہیں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ لائز کی ایکسیس فیملی کی ایکسیس ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس ان کی وائف کی ایکسیس ان کے دوستوں کی ایکسیس یہ واضح طور پر اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ مینور کے مطابق جیل کے جو کانون ہے اس کے مطابق ان کی فیملیز ملتی ہیں ان کے لائز ملتے ہیں لیکن اکھان صاحب کے ساتھ دو راہ میار کیا جا رہے ہیں جیل ایک کام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف آج بی بی صاحبہ مل سکتی ہیں آپ نہیں مل سکتے یہ کہا گیا کہ جمرات کو ایک وکیل آئیں اور وہ آکے ملیں میں نے خود رابطہ کیا سوبی ڈینر صاحب سے رابطہ کیا اڈیشنل ہوم سیکٹری صاحب کو لیٹر رکھے اپلیکیشنز دیں لیکن وہاں سے یہ کہا گیا کہ ایک بندہ آ کر ملے اب ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو سو کے قریب کیسز ہیں جیسا کہ انیس بیلیں خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں تو ان کیسز کے حوالے سے انسٹرکشنز لینے ہی ہیں جو اس کیس کے اندر وکیل ہوگا تو مختلف وکلاہ ہیں مختلف وکلاہ نے ملنا ہے آپ بے شک ہر روز ایک وکیل کو ملنے دیں یا دو کو اب اگر دو وکیل جا کر ملتے ہیں یا تین ملتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ملوانے والے کو کیا وہاں پر اتنے سیکیورٹی کے خدشات ہو جاتے ہیں کہ ان کے جو ذاتی وکیل ہیں وہ اگر دو چار لوگ چلے جائیں تو اس سے جیل کی سیکیورٹی میں مسئلہ آ جاتا ہے ان کو نہیں ملنے دیا گیا یہی کہا گیا کہ ایک وکیل آیا جائے اب خاجہ حرص صاحب ہیں یا دوسرے سلمان صاحب ہیں یا سلمان عقم راجز صاحب ہیں یا جتنے وکیل ہیں میں ایک ایک انام وہ مشکل ہو جائے گا لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو ان کو ملنے کی اجازت تو ملنی چاہیے جو قانون کہتا ہے ایک بندے نے پٹیشن فائل کرنی ہے ان کے الیکشن کمیشن میں معاملات جا رہے ہیں ان کے نشان کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ میں میٹر ہے آپ کو پتا ہے قتل کے مقدمات ہیں نیب توشہ خانہ القادر ٹرس مختلف کیسز ہیں تو ان سے انسٹرکشنز لینی ہے ان سے وقالت نامیں لینے نہیں دیا جا رہا ان کی ڈاکٹر تک جو فیزیشن ہے ان کا جو چیک کرے گا ان کو اس تک ایکسیس نہیں دی جا رہی ہم نے بارہا ان کو کہا کہ ان کو ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے لیکن نہیں دی گئے ان کی بہنوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئے ان کی فیملی سے کوئی اور بندہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئے بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم اپنے مطابق چیڈول دیکھیں گے کہ کس ٹیم آپ کو ملوانا ہے کس ٹیم نہیں ملوانا ہے یہ نہیں کہ ہفتے کے اندر پوچھا رہے ہیں کہ ایک بندہ آ کر ملے اور بس اس کے بعد کوئی ملنے بھائی کیوں اتنی پابندی کیا قانون اجازت نہیں دیتا کیا آج سے پہلے کوئی وزراہ وزیراعظم جو رہے ہیں کیا ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کیا آج سے پہلے جتنے قیدی وہاں پر پابند ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا تو دورہ میار نہیں ہونا چاہیے ہم چیز جس سلامبال ہائی پورٹ کا دروازہ دربارہ کھٹکٹائیں گے اور ان سے استعداء کریں گے کہ آپ کے حکم کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آپ کا حکم نہیں مان رہا اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے اور اگر کاروائی ہوتی تو آج یہ انکار نہ ہوتا دوسرا جتنی بیلز خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی چیلنج کریں گے اور توشہ خانہ کیس جو آپ سب لوگ روزانہ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہماری وہ پوری ایفٹ ہے ٹیم کی کہ وہ ایک دو دن کے اندر اندر وہ ہم فکس کروانے کے لیے ہم پوری جان لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ فکس ہوگا اور اس میں بیل ہوگی اور باقی میں انشاءاللہ وہ اس آرڈر کو جب چیلنج کر جائے گا تو وہ بھی آرڈر واپس ہو جائے گا اچھا دوسرا اس کے علاوہ جو خان صاحب کے مزید کیسز ہیں تو کسی حوالے سے کوئی جو گرفتاری والا معاملہ ہے جب آرڈر چیلنج ہوگا تو وہ انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں آگیا اور جو خان صاحب کو سولیات جو کہ قانون کے مطابق ان کا حق ہے جو کہ حالکہ نوٹیفکیشن بھی کیا گیا کوٹ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے اور خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے بین کونسل ہمارا حق ہے ان کے کسیز کے حوالے سے بتانا لوگوں کو کہ یہ پوزیشن ہے قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہے اور اس کو کیسے اس فیصلے کے ساتھ اس کو ہوا میں اڑایا چاہ رہا ہے بہت شوریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہم عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں ملنے گئے لیکن افسوس جیل حکام کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں کلیرلی یہ بتا چکا ہے کہ ہر ہفتے منڈے سے لے کے سیچڈے تک وہ کلا فیملی اور ڈاکٹرز کسی بھی ٹائم جا کے مل سکتے ہیں لیکن افسوس جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ان کے فیصلوں کا مزاق بنایا جا رہا ہے دوسری طرف انصاف کا دورہ میار یہ ہے کہ امران خان صاحب کو جیل میں آج گیاروہ دیننا ہے لیکن سیکٹری ہوم نے پریزن رول دو سو بطالس کے تحت یہ فیصلہ کرنا تھا کہ امران خان صاحب کو کس کلاس میں رکھنا ہے لیکن ابھی تک وہ فیصلہ نہ کیا گیا امران خان صاحب کو اسی کلاس میں اسی حالت میں رکھا گیا ہے اسی طرح وہ پرانا چھوٹا سا سیل چھوٹا سا کمرہ نہ اوہدر سمان رکھنے کی جگہ ہے نہ اوہدر کوئی کتاب رکھنے کی جگہ ہے وہی اوپن واشروم ہے جہاں ایک بالٹی ہے اور ایک لوٹا ہے اسی کے ساتھ آپ نے نہانا ہے اسی کے ساتھ آپ نے واشروم استعمال کرنا ہے تو امران خان صاحب کو بنیادی حقوق بنیادی سہولتوں سے محروم کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے ایک چیز بتاتا جلوں کہ ہم نے قرآن پاک امران خان صاحب کو انگریزی ترجمے کے ساتھ بیجا لیکن ابھی تک جیل حکام کی طرف سے امران خان صاحب کو وہ محیانی کیا گیا دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ امران خان صاحب اس ملک کے سابقہ وزیراعظم ہے سابقہ وزیراعظم کا سٹیٹس سابقہ وزیراعظم کی جو کلاس ہے وہ ابھی تک وہ محیانی کی گئی امران خان صاحب کو ابھی تک لیگل ٹیم کو ابھی تک ایک پراپلی میٹنگ نہیں کروائی گئی ابھی تک فیملی میمبر کو امران خان صاحب اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی کے چیرمین ہے امران خان صاحب کہ کسی پارٹی کے لیڈر کو ابھی تک کوئی اجازت نہیں ملنے کی جو کہ انتہائی افسوسناک ہے دوسری اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ امران خان صاحب پر دوسر سے زائد مقدمات ہیں ان سارے مقدمات میں جیسی روز آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں امران خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے دوسرے سہسدان جب جیل میں تھے ان کی کوئی زمانت ادم پیروی خارج نہیں کی جاتے تھے امران خان صاحب پر جو قوانین لاغو ہیں وہ کوئی اور قوانین لاغو ہیں دوسروں پر جو ہے وہ قوانین اور لگائے جاتے تھے انتہائی افسوسناک ہے دوسر دوسروں سے زائد مقدمات ہیں تو لیگل ٹیم کا ملنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہر کیس کا ڈیٹیل میں امران خان صاحب سے ڈسکشن ان سے ہدایات لینے بہت ضروری ہے جو کہ ان کا بنیادی حق ہے اور لیگل ٹیم کا بھی بنیادی حق ہے کہ امران خان صاحب سے جا کے جن کیسز میں وہ پیروی کر رہے ہیں ان سے ہدایات لیں تو عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ امران خان صاحب کو جس حالت میں رکھا گیا جیل میں انتہائی افسوسناک ہے ان کو مداخلت کرنی چاہیے اور ان کو بیسک جو فسیلیٹیز ہیں وہ مہیا انشور کروانی چاہیے کہ ان کو ادھر جیل میں ملیں